اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں ہوں رامین شاہ اور آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لئے ریسپی کڑی کی کڑی پکوڑے کی چلیئے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دہی دہی میں نے لیا ہے جی کلو کلو دہی لیا ہے اور ابھی اس میں پانی نہیں ایڈ کیا جی پانی نہیں ملانا ابھی اس میں ابھی صرف اس کو بیٹر سے بیٹیں گے تھوڑا سا بیٹ کریں گے اس کی گھٹلی ہتم ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے جی ایک کپ بیسن لیا ہے بیسن کو ایڈ کیا اس میں اور اس کو بیٹر سے مکس کریں گے کہ اس کی ایک بھی گھٹلی جو ہے وہ بیچ میں نہ رہا جائے مکس 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 اینڈ مکس جی اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پہلے آدھا ایڈ کیا ہے پھر اب آدھا اس کو بیٹ کریں گے جیسے ہی یہ بیٹ ہو جائے گا اس کو رکھیں گے جی سائٹ پہ اب لیں گے ایک کیٹل اس میں تین ٹیبل سپون آئل میں لانا ہے تین ٹیبل دیکھیں جی دو اور یہ تین تین ٹیبل سپون اور یہ آنینز میں نے کٹ کر لیا تھا ایک لیا تھا زیادہ بڑھانی لینا آپ نے اس کو جی کریں گے وہ کرنا ہے اتنی دے جتنی دے تھوڑا سا جی یہ گولڈن ہو جائے اور بیچ میں چمچھ لاتے رہے نا کیونکہ آئل زیادہ نہیں ڈالنا ابھی ہم نے تو جلدی سے جل نہ جائے آج آپ نے سلو ہی رکھنی ہے جی یہ دیکھیں ہو گیا جی اب گولڈن برون ہو گیا یہ ایک ٹماٹر کٹ کی ہے چاپ ٹماٹو اس میں ایڈ کر لیں گے اس میں ون گارلک اینڈ چلیز گرین چلیز اور جی یہ ناردہ نا اس کو کوٹ لیا پہلے ہم نے اب یہ اس میں چلا گیا اس کو کر لیں گے جی میکس میکس اینڈ میکس جی اب وہ وقت آتا ہے جی اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے اور پھر اس میں جائیں گے سپائیس جی ہاف جی ہاف ٹی سپون ڈیڈ چلیز نمک ہسپے زائیکہ جی ٹرمنک ہلدی اور یہ چلی فلیکس چلے گے دادر ملچے جس کو کہتے ہیں اور زیرا پاودر آدھا ٹی سپون اب پھر تھوڑا سا جی پانی ایڈ کر کے اس کو پانچ میٹ کے لیے ذرا ڈک دیں گے کہ ٹوارٹر بھی اور پیاز بھی تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے جب تک یہ نارم ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سلو کر دیں نا جی آج بھی کور کر دیں نا اس کو تھوڑا سا جی اب دیکھیں جی ہو گیا اب وہ جو میکسر ہم نے بنایا تھا دہین کا اور بیسن کا اس کو اس میں کر دیں جی ایڈ میکس میکس اینڈ میکس جی دیکھیں جی میکس ہو گیا اس کو تو آپ نے سلو آج پہ کک کرنا ہے آج زیادہ اونچی نہیں رکھتی آپ نے کیونکہ اگر آج زیادہ اونچی ہو گئی تو نیچے لگ سکتا ہے گھٹلیاں مگر ابھی بن سکتی ہیں اس کو پکنے دیں گے تھوڑا دیر کے لیے جی پک رہیے تو اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے گھٹلیاں نہ بنی ہو ایک دفعہ ہلال ہے نا اس کو آپ نے پھر تقریباً اس میں ہم نے اب جی ایڈ کرنا ہے پانی اس کو کک ہونے کے لیے رکھ دیں نا ایک گھنٹے کے لیے جی یہ چلا گیا اس میں پانی آدھا جگ آدھا جگ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ڈک دیں گے گھنٹے ایک کے لیے بیچ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اپنے چمچھ ہلا کے دیکھیں نا اس کو کک ہونے کے لیے تانک یہ ٹھیک ہو جائے اور بیچ سن بھی اس کا جو ہے اچھی طرح سے پک جائے جی اب جی سیکنڈ سٹیپ ہے جی پکوڑے بنانے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اس میں نیکس سٹیپ ہے پکوڑے بنانے کا سب سے پہلے ہم نے تین آلو لیے ہیں اور دو بڑے پیاز لیے ہیں ان کو ہم نے کٹ کر لیا واش کر لیا میں نے آل ریڈی یہ آدھی گھڑی لی تھی پالک کی اس میں سے آدھی ڈال رہے ہیں اس میں تین مٹھیا آپ نے بھر کے ڈال لینی ہے اس میں ان کو مکس کریں تھوڑ دھر مکس کریں ان کو اب جی اس میں جائیں گے سپائسیز سب سے پہلے میں نے گرین چلیز لی تھی ان کو میں نے جی چاپ کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں گرین چلیز ایڈ ہوں گی اور اس کے بعد جائیں گے لال مچے نمک سابدھنیاں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں پیسا اور موہدھنیاں جو ہیں وہ ایڈ کروں گی اور جی زیرا پورڈر جائے گے اس میں یہ ایڈ کر لی ہے میں نے یہ میں نے چلیز لی یہ تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایڈ کریں گے سارے سپائسیز اس میں ون بائی ون جی اب چلی فلیکس بھی ڈال دیئے میں نے اور یہ پیسا ہوا سابدھنیاں نمک آپ لوگ نمک کمیز زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے آپ لوگ پسند کریں اور چلیز پاوڈر جو ہے وہ میں تھوڑی ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے جو فلیکس ہیں وہ زیادہ ایڈ کی ہیں اور گرین چلیز اب اس میں جائیں گا جی گرام فلور یعنی کے بیس اس کو مکس کریں گے جی طرح سے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا چلا گیا اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا واٹر ایڈ کریں گے اس کو مکس کر دیں گے اس سب مکسٹر کو مکس کرنے کے بعد آلماسٹ ٹین ٹو ففٹین مینٹس کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مکسٹر اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے جی یہ ہو گیا مکسٹر ریڈی اب ٹائم ہے اس کو فرائی کرنے کا ایک کیٹل میں آئل گرم کر لیں گے کیٹل بڑی ہوگے تو جلدی سے فرائی ہو جائیں گے یہ بہت لینٹی ہوتی ہے یہ جی دیکھیں میں نے آئل جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں اب دیکھیں چیک کر لیتے ہیں پہلے اس کو ہو گیا گرم اب بھائیوان جو ہے ایک ایک سپون ڈالیں گے اس سے زیادہ بھر کے نہیں ڈالیں گے ادروائز بہت بڑا پکوڑا بن جائے گا ان کو ایک ایک کر کے فرائی کر لیں گے جیسے ہی یہ سارے فیل کر لیتے ہیں اس میں کڑائی میں یہ دیکھیں میں نے سارے ڈال لی ہے لیکن ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو نیچے سے ہلا دینا ہے ہلایں گے نہیں تو وہ چپک سکتے ہیں پھر وہ ان کو ٹرن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس لئے میں ایک ایک کر کے اس کو رام سے کرنا ہے بہت ہی دھیان سے کیونکہ آئل گرم ہے میں نے اس سب کو ہلا لیا ہے اب ان کی سارڈ چینج کریں گے ایک سارڈ گولڈن ہو گئی ہے اب اس کو ٹرن کر کے دوسری سارڈ بھی گولڈن کر لیں گے اور دوسری سارڈ گولڈن ہونے تک اس کو کوک کریں گے آئل گرم ہوگا بہت ہی دھیان سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو جی اس کو دیکھیں وان بائی وان کرنا پڑے گا سب کٹھے نہیں ہوں گے اب ان کو نکال لیں گے دوسری سارڈ بھی گولڈن ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں تھوڑ تھوڑا سے کر کے نکال لیں گے ایک دھم سے نہیں نکل سکتے آپ کے پاس بڑا سپیچولا ہو تو آپ اس سے نکال سکتے ہیں میں چھوٹے سپون کے ساتھ نکال رہی ہیں اس لئے مجھے تھوڑ تھوڑ سے نکال لیں پاڑا لیں جی یہ سب بھا گئے پلیٹ میں اب دوسری دفعہ بھی اس کو اسی طرح ہی ہم لوگ فرائی کریں گے جی یہ دیکھیں ہو گیا ون بائ ون اس کو پلیٹ میں سر کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں ون بائ ون اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے ہم لوگ ہمارا پیرٹ اس کی پچھے سے بڑی واضح آ رہی ہوں گی اب ایک گھنٹ ایک بار دیکھیں کڑی ٹھک ہو گئی ہے جی یہ دعا آ جاتا ہے تھوڑ سے ویڈیو حراب کرنے کے لئے جی دیکھیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں نمک پر ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چیک کر کے اس میں میں نے ڈال دیا دنیا کٹا ہوا دنیا ڈالیں گے اس میں اور اس کو کو کھونے دیں گے دیمی آنچ پر ذرا اب اس میں جائے گا گرم سالہ جی گرم سالہ چلے جائے گا اس میں اب جی نیکس سٹیپ ہے جی اس میں پکوڑے آئٹ کرنے کا جو ہم نے فرائی کیے تھے وہ اس میں آئٹ کر دیں گے اور ان کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے جی اب نیکس سٹیپ ہے جی تڑکہ لگانے کا میں نے فرائی پین میں آئل لی ہے تقریبا آدھا کب اس میں جائے گا زیرا گولڈن پرام کریں گے اس کو اور اب اس میں ایک چمچ بھر کے جائے گے جی چلی فلیکس دادر میں چلیز لوگاتے ہیں اب اس کو الگا جائیں گے تڑکہ لیں جی ہوگئی ہے ریڈی کڑی امید کریں آپ سب پسند کریں گے اور لائک کریں گے شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کو حافی ناصر کپок بھر گھرہ بہے کھ خور پید بہُو بہت اب لدی لوگvan بہُو بہت بہُو بہت 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 موسیقی